یخادعون اللہ والذین آمنوا یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی یعنی اوپر سے کلمہ پڑھے ہوئے ہیں دب کے یہ سپیسیفکلی یہودی علماء اور ان کے فالورز کے بارے میں تھا اسلام کے روب کی وجہ سے دب گئے آپ کو پتہ ہے نا عوث اور خضرج یہ دو قبیلے تھے مشرقین عرب کے مدینہ شریف میں جو آباد تھے اور دونوں کے سردار مسلمان ہو گئے تھے عوث کے سردار تھے سیدنا سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور خضرج کے سردار تھے سیدنا سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں تو اس کی وجہ سے ان کے پورے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے اچھا یہ علمی طور پہ تو اتنے ساؤنڈ نہیں تھے امی تھے ان پڑھ تھے لیکن جنگ جو بہت تھے اور دوسری طرف یہودی بزدل تھے لیکن علم بالے تھے ان کی آپس میں اسلام سے پہلے جنگیں ہوتی تھی جب کبھی عوث اور خضرج سے یہ مار کھاتے تھے کیونکہ وہ تو جنگ جو لوگ تھے تو یہودی کہتے تھے اب تو تم ہمیں مارتے ہو لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کے یہ بھی ذکر آ جائے گا سورة النام میں اسی سورة البکرہ میں ایٹین نائن نمبر آیت میں تو جب وہ پیغمبر آئیں گے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے پھر ہم پوری دنیا کے اوپر اللہ کا ڈنکہ بجائیں گے آج تو تم مشرقین ہم پہ غالب آتے ہو نا لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم تم پہ غلبہ پائیں گے یہ وہ دھمکی یہودی لگایا کرتے تھے آسر خزرج کو لیکن اللہ کا کرنا دیکھے سر جب وہ آخری پیغمبر آئے تو سب سے پہلے کفر کیا انہی یہودیوں نے جو تڑی لگایا کرتے تھے اور سب سے پہلے ایمان انہی آسر خزرج نے قبول کر لیا جن کو وہ تڑی لگایا کرتے تھے آسر خزرج جب حاج کیلئے پہنچے تو ان میں سے کچھ لوگ نے افزرب کیا ان کا یہ وہی پیغمبر لگتے ہیں جن کے وارے میں ہمیں تڑی لگائی جاتی تھی اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے ہیں تم ہی ان پر ایمان لے ہو اور اللہ نے انہیں دنیا کا ایمان بنا دیا اور وہ وہی کے وہی پڑے رہ گئے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پاس علم بھی ہے نالج بھی ہے لیکن آپ ہٹ درم ہیں آپ کے اندر وقت کا پیغمبر بھی آ جائے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا اور اگر آپ چٹے انپڑھ ہیں جاہل ہیں لیکن حق قبول کرنے کا مادہ موجود ہے عوصر خزرج نے اسلام قبول کر لیا لیکن نبی علیہ السلام کی جو ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے عوصر خزرج ایک یہودی عبداللہ ابن عبی کے اوپر متفق ہو چکے ہوئے تھے کہ اس کو ہم نے مدینہ کا سردار بنانا ہے لیکن اللہ کی کرنی ہوئی کہ وہ دو جہان کا سردار ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر ہے وہ پیغمبر بھی تھے پولٹیکل لیڈر بھی تھے اور دینی لیڈر بھی تھے تو عبداللہ ابن عبی کو کس نے پھر پوچھنا تھا تو اس لیے اس کے دل میں یہ قلق تھا تو اس نے پھر اس کا حال یہی سوچا کہ اب چونکہ منافق بزدل ہوتا ہے منافق کی پہلی نشانی بزدل ہونا ہے بزدل ہوتا ہے جب ہی تو وہ حق بات قبول نہیں کرتا دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتا ہے نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو سرنگ کے دو حصے ہوتے ہیں دونوں طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں یعنی ادھر جب جائے گا تو کافروں کو خوش کرے گا مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمانوں کو خوش کرے گا کیوں کہ اگر وہ ایک پارٹی کے ساتھ لگے گا تو دوسری پارٹی کے ساتھ جب جنگ ہوگی یا جھگڑا ہوگا تو اس کی بھی لائف سٹیک پہ لگے گی تو وہ تو ہوتا ہے اپنی لائف بچانے والا اس لیے پھر منافقت اختیار کر لیتا ہے کہ جس پارٹی کا پلہ بھاڑی ہوگا میں اس کے ساتھ ٹیچ ہو جاؤں گا تو دونوں کے ساتھ اپنی یاریاں لگا کے رکھی ہوتی ہے جیسے یہاں پہ بھی ہمارے کئی وڑوں نے باہر یاریاں لگائی ہوتی ہیں جب ادھر پٹتے ہیں تو فوراں جناب ریٹائر ہونے کی دیر ہے تو ٹکٹ کٹا کے باہر آپ ادھر دیکھتے رہے ہاں جب وہ ادھر ہوتے ہیں تو آپ ان کی ماشاءاللہ حبل وطنی کے اوپر تقریریں سن لیں امت کا جناب لگتا ہے پوری پاکستانی قوم کا درد ان کے دل کے اندر ہے بعد میں پتہ نہیں کدھر قوم گئی کدھر گئی کوئی چیز سب فارغ ہو جاتا ہے تو یہ منافق بزدل ہوتا ہے تو عبداللہ ابن عبیعی نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا یہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی کا سب سے نیٹوریس کریکٹر تھا جو شروع سے لے کے آخر تک آپ کے لیے ایک ذینی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنا غزوہ تبوک کے بھی بعد یہ مر ہے یعنی آپ الاسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ عرصہ پہلے اس کو موت آئی ہے پوری زندگی یہ تکلیف آپ کو اس کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہے وہ تو آگے سورہ توبہ آئے گی تو پھر اس کا ذکر تو چلے گا اتنا ذکر تو آپ ابو جاہل کا ابو لہب کا اور ابو سفیان کا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نہیں چلے گا جتنا عبداللہ ابن عبیعی کا تو اس نے دیکھا کہ اچھا یار یہ تو اب پھر میں فس جاؤں گا بہتر یہ ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور صرف کلمہ نہیں پڑھا کھڑ پینچی بھی شروع کر دی جمعہ والے دن مسجن میں پہلے آ جانا اور سفے سفے سیدھی کرانا یہ وہ جس طرح ہوتا ہے کوئی لوگوں کھڑ پینچی کا شوق ہوتا ہے تو یہ کام اس نے شروع کیا لیکن اندر سے اسلام کی جڑے کاٹی ایسا کریکٹر تھا تو اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ اصل میں اچھا رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں اللہ کو کیا دھوکہ دینا ہے یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوا ہے ان کے اوپر خود انہوں نے کیا وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں آخرت برباد کر رہے ہیں ہمیشہ کی ناکامی ہیں ان کا مقدر ہونے والی ہیں ہٹ درمی اور زد کی وجہ سے انہوں نے حق کی دعوت قبول نہیں کی ہے پہلے تڑی لگاتے تھے بعد میں رہ گئے ادھر بھی اس طرح ہی ہوتا ہے جناب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جب کوئی گستخانہ کارٹون فلموں کا مسئلہ کوئی اس طرح کے ایشو اٹھتے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ جو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے لاتے ہوئے نظر آتے ہیں نا پریٹیکل ان کی لائف یہ ہوتی ہے ان کو پوچھے تو ان میں سے کئی لوگ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوتے کیونکہ یہ کام کرنا بہت آسان ہے اور معذرت کے ساتھ منافقین پھر بھی ان سے بہتر تھے رکھ رکاؤ کے لیے نمازیں وہ پڑھتے تھے صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار آدمی بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آکے جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہوتا تھا تو دو بندوں سے گھزتا ہوا مسجد میں آتا تھا کہ ہی اسے منافق نے شمار کر لیا جائے کہ یہ نماز گھر پڑھتا ہے تو منافق بھی ماشاء اللہ تعالی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ مجھے بتائیں اس زمانے کے منافقین اور آج کے منافقین میں سے پریکٹیکلی ظاہر کے اعتبار سے کون سے بہتر منافق ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک داڑی میں بم دکھایا ان خبیصوں نے اور کارٹون بنائے کتنے مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی وجہہ کہا کہ انہوں نے داڑی میں بم دکھایا لو جی آج ہم داڑی کی نیت کرتے ہیں نالٹھوسے تو یہ ساری جذباتی ڈاکٹرین ہے حق بات کے اوپر چلنا یہ بہت مشکل کام ہے اندارے لگانا بہت آسان ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو شعور بھی نہیں فی قلوبہم